ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتی ہیں وہی معاملہ قادیانیوں کا ہے جو بچے کو غوا کرتے ہیں نا اس کا یہ ہوتا ہے کہ بچہ سمجھتا ہے کتنا اچھا انکل ہے مجھے ٹوفی دے رہا ہے اسکریم دے رہا ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا اس کا ماتھا چمے گا بیٹا گئے گا لیکن پتہ تب لگتا ہے جب اس کی آنکھ بند ہوتی ہے اور وہ اپنے ماں باپ کے جنرمیٹ سے نکل کے وہ ہزاروں میل دور کہیں جا کے وہ وہاں جناب وہ پہنچتا ہے یہی کام قادیانیت کا ہے یہ ظاہری طور پہ دیکھیں میں نے چونکہ میں خود اس سنسلے میں گزرا میں خود قادیانیت اللہ نے کرم کیا میں مسلمان ہو گیا میں جب خود مر رہی تھا تو میں مازاللہ نعوذ باللہ ایک تو اسلام دشمنی کے بارے میں میرے دل میں تھا مجھے بتایا جاتا تھا کہ ہم نے پوری دنیا کے اندر احمدیت کا جھنڈا لہرانہ ہے یہ خود قادیانیت کہتے ہیں ہمیں غیر قادیانیت کہتے ہیں اور اسلام مازاللہ مٹے گا تباہ و برباد ہوگا اور یہ ہم سے کہتے تھے کہ تم ظاہری طور پہ مسلمانوں سے محبت سے ملو پیار سے ملو عالی اخلاق پیش کرو دلوں میں نفرت رکھو ہم مجھے بتائیں شہیر بھائی جس مذہب کی بیس میں منافقت ہے کہ آپ ظاہری طور پہ محبت سے ملنا ہے بھائی لیکن دل میں نفرت میں چھوٹا تھا میرے گھر میں ایک دفعہ مہمان آئے میرے دادہ ابو سے ملنے کے لئے تو دادہ نے کہا کہ جاؤ دادی سے کہو کہ شربت بنائے اور یہ بتانا کہ غیر احمدی آیا یعنی کہ مسلمان آیا اور مجھے کہا کہ کہنا وہ بھی شامل کرنا ہے اب میں اس وقت چھ سات سال میرے عمر چھوٹا تھا ذہن میں میرے کئی شکوک و شبات کئی سوال اٹھے دادی سے کہا کہ دادہ ابو نے کہا کہ ایک مسلمان مہمان ملنے آیا ہے شربت بنائیں اور اس میں وہ بھی شامل کریں آپ شہیر بھائی یقین کیجئے گا انہوں نے شردان کا شربت چونکہ شردان کادیانیوں کی ہے یہ کنفرم ہے ایک ہنڈرڈ پرسن اس کا جی اس کا جو مالک تھا پہلے وہ منیر نواز کادیانی تھا شاہ نواز کادیانی مر گیا اب اس کا بیٹا منیر نواز ہے وہ اس وقت مالک ہے بھائی وہ شردان کا اور وہ کادیانی ہے جی کادیانی ہے چلے سب سے پہلے تو یہ میں کہنا چاہوں گا اپنے تمام دوستوں سے کہ شیزان کا بائیک آٹ کریں اس کی جتنے بھی مشروعات ہیں کیونکہ ہم انڈریکٹلی ہونے سے بلکہ ڈریکٹلی سپورٹ دیسپورٹ کر رہے ہیں اچھا دادی نے کیا کیا کہ گلاس کے اندر شیزان کا شربت ڈالا اس کو مکس کیا اس نے یوں کر کے گلاس پکڑا اور یوں اس طرح کر کے مو اس سائٹ پہ کر کے اس میں تھوک دیا اور جلی سے چمک سے مکس کر دیا کہ کہیں میں نہ دیکھ لوں اب میں نے دیکھ لیا میں نے کہا دادی آپ نے یہ کیا کیا آپ تو بڑی گندی ہیں اب بچا بچا ہوتا ہے نا میں نے کہا آپ تو بڑی گندی ہیں آپ نے شربت کیا تھوک کو شامل کر دیا دادی نے کہا چپ اپنی زبان پہ تالہ لگا لو کسی سے بات مت کرنا تم بڑے ننے ہو تم چھوٹے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہیں کہا کہ ہی جو مسلمان ہیں ہمارے دشمن ہیں یہ آج کے دور کے اللہ کے نبی آج کے دور کے اللہ کے رسول نعوذ باللہ معاذ اللہ مرزا قدینی کو نہیں مانتے اس لیے یہ ہم سے ان سے نفرت کا غصے کا بغض کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ ہم ان کے کھانوں میں ان کے پانیوں میں ان کے شربتوں میں ہم غلازت ڈالتے ہیں ہم پشاپ کے کترے شامل کرتے ہیں معاذ اللہ جب کوئی مسلمان ہمارے گھر میں آئے ہم اس کے کھانے میں یہ بیجیں اچھا کہیں فودی ہو جاتی ہے کسی گاؤں میں تو جو بڑا روائل فیملی سے تعلق ہفت ہے کہا دیانی وہ ایک سمپتی گین کرنے کے لیے اپنے گھر سے روٹیاں بھیجواتا ہے اظہاروں کے لیے یا وہ بھی یہی کام کرتا ہے یقینن کرتا ہے میں درست کی دیکھیں ہاں میں کہا جاتا تھا کہ مسلمانوں سے اس طریقے سے نفرت کا اظہار یوں کرنا ہے یہ ہماری بھائی ٹریننگ تھی یہ بات درست ہے کہ فورن فنڈنگ ہوتی ہے ان لوگوں کو اور اگر ہوتی ہے تو کیا مقاصد کیا ہے سر دیکھیں بات یہ ہے چونکہ یہ برطانوی سامراز نے اس فتنے کی بنیاد رکھی آپ مردہ کا دینے کی کتابیں پڑھ لیں میں نے اپنی کتاب کے اندر پورے ایک چپٹر ہے جو مردیت کو جو انگریز نے کس طرح پیدا کیا برطانوی سامراز نے کس طرح اپنے سیاکسی مقاصد کے حصول کے لیے اس کے رسول کی چنگاری کو مسلم کے سینے سے نکالنے کے لیے جہاد کو ختم کرنے کے لیے ماذا اللہ اس دو ٹکے کے انسان کو جو اس وقت سیال کوٹ کی کچہری میں بطور منشی پندرہ روپے مہوار پر ملازمت کرتا تھا اس نے دھرتی ماہ کی عزت کا سودہ کیا اس نے اسلام کی عزت کا سودہ کیا اس کو آپ اب اگر پڑھے نا ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر آپ اس کی رپورٹ پڑھ لیں آپ انڈیا آفیس لائبریل لندن کی وہ رپورٹ پڑھ لیں کہ جو برے سگیر کے اندر انگریز نے پوری دنیا سے جو بریلینٹ مائنڈ لوگ ہیں جو ہر شعبہ ہے زندگی کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو یہاں بلایا ان کی میٹنگ یہاں پہ رکھی تین دن کی میٹنگ کے بعد میٹنگ کے صدر نے پریزنینٹ نے فیصلہ یہ دیا اس نے کہا کہ بھئی آپ کو جالی نبی کھڑا کرنا ہوگا وہاں سے اس کی بنیاد چلی اور لوگ ان پڑھتے جی ان پڑھتے تو آپ اسلام کے پیرللز کو کھڑا کریں گے یعنی کہ یہ نہیں کہے گا کہ بھائی میں عیسائی ہوں میں بودش ہوں میں سکھ ہوں میں دہری ہوں کبھی نہیں کہے گا یہ کہے گا بھائی مسلم ہوں مسلم خود کو کہہ کے ایک ہاتھ میں قرآن پر دیا ایک ہاتھ میں حدیث دی چہرے پہ داری سجائی اس کائنات کے بدترین کافر کو